آج میں بناوں گی داس منٹ میں تیار ہونے والے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سینڈوچ ریسپی بجٹ فرینڈلی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایزی اور ہیلڈی بھی ہوگی آپ کھائیں گے تو مزا دائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر و رازکین اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب کے ریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے میں ہوں انجم انیہ چہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں انجم فوڈ کورنر آج کی حدیث شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پر پابندی اختیار کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور برہان اور نجات ہوگی اللہ پاک ہمیں بھی نماز پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیں یہ مزیدار سے سینڈوچ بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے بریڈ کے دو پیس لیے ہیں اور ان کی سینڈر سے کٹنگ کر کے تو سینڈر والا پیس نکال لینا ہے یہ کٹ کے تو میں پیس جو ہے وہ اس کا نکال لیتی ہوں اسی طریقے سے دونوں بریڈ کے پیسیز جو ہیں وہ میں کٹ لوں گی اور ان کے ہول جو ہیں وہ تیار کر لوں گی کٹنگ کرنے کے بعد ایک سائٹ پہ کار دیا ہے اور یہ باقی انگریڈینٹ جو اس میں شوز ہوں گے ان کو بھی راڈی کر لیا ہے ایک باو لے کے اس میں دو انڈے شامل کار کے تو ان کو پھینٹ لینا ہے اور ان کو پھینٹ کے رننگ کنڈیشن میں کار لینا ہے انڈا جو ہے وہ اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے اب یہ باقی انگریڈینٹ جو میں نے راڈی کیے تھے وہ ون بائی ون اس میں شامل کار دینے ہے لیسن کے جویں کٹ کے شامل کیا اور وان ٹیبل سپون شملا میرچ وان ٹیبل سپون ہی باریک کٹا ہوا ٹوماتر شامل کار دیا وان ٹیبل سپون ہی باریک چوب کیا ہوا پیاز اس میں جائے گا اور یہ ایک بڑے سائز کی سبز مرچ لے کے اس کو باریک کٹ کے شامل کار دیا یہ وان ٹیبل سپون ہی باریک کٹی ہی بندگو بھی ایڈ کار دی اور انڈ پہ وان ٹیبل سپون سبز دھنیا اس کو باریک کٹ کے شامل کار دیا یہ تمام انگریڈینٹ شامل کرنے کے بعد ہاف ٹی سپون تارہ گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپون ہی نمک اس میں شامل کار دیا ہاف ٹی سپون ہی میں شامل کار رہی ہوں اس میں سرخ میرچ کا پاودر اور ہلدی پاودر اس میں جائے گا ایک چھٹکی ان کو اب اچھے طریقے سے مکس کار لینا ہے تاکہ مسالہ جا جو ہیں وہ بھی ویجیٹیبل کے اور انڈے کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں یہ ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد یہ سارا مٹیریل جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ کار دینا ہے اور پین کو آئل سے گریز کر لیا ہے چولہ جو ہے وہ لو رکھنا ہے لو فلیم کے اوپر یہ ریسپی تیار ہوگی یہ برائیڈ جس کی کٹنگ کی تھی اس کو رکھ دیا پین کے اندر اور اس کے اندر میں یہ جو بیٹر انڈے کا تیار کی ہے اور ویجیٹیبل کا اس کو شامل کر دیا ہے چولہ جو ہے وہ ساری ریسپی تیار کرتے ہوئے لو رکھنا ہے لو فلیم کے اوپر اس کو پکانا ہے انڈا شامل کرنے کے بعد یہ برائیڈ کے پیسیز جو نکالے تھے وہ اوپر رکھ کے تو ان کو سپیچولہ کی مدد سے اچھے طریقے سے اوپر چپکا دینا ہے اسی دوران اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے لائک اور شیئر بھی کیا کریں فیملی میں فرینڈز میں شیئر کر دیا کریں یہ آپ لوگوں کے طرف سے خاص ہی نام ہوتا ہے یہ پیسیز جو میں نے نکالے تھے یہ اچھے سے چپک گئے ہیں اور ان کے اوپر بھی تھوڑا سا آئل گریس کر دینا ہے اور آپ بھی اس کو فلیپ کر دینا ہے یہ نیچے سے کک ہو گئے ہیں اچھے طریقے سے یہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ چولہ جو ہے وہ لو رکھنا ہے یہ فلیپ کر دیا ہے ان کو اسی طرح ایک دو بار ان کو فلیپ کر کے تو پکا لینا ہے تاکہ انڈا جو اس ہول کے اندر شامل کیا ہے وہ بھی اچھے سے ڈن ہو جائے اور برائڈ جو ہے وہ بھی اچھے سے پاک جائے بہت ہی ایزی کوئک اور ہیلڈی ریسپی ہے اس طرح کی ایزی کوئک اور ہیلڈی ریسپیز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں اور فیڈبیک دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور انجم پوڈ کارنر کو سبسکرائب بھی کیجئے گا آپ لوگوں کا بہت شکریہ یہ دونوں طرف سے میں نے پلیپ کر کے ان کو اچھے طریقے سے بکا لیا ہے اب بہت ہی کمال کے سینڈوچ میں نے تیار کر لیے ہیں اور یہ سرونگ کے لیے تیار ہیں ان کو ایسے بھی سرب کیا جا سکتا ہے اگر اس کی کٹنگ کرنی ہے تو چھوڑی کی مدد سے اس کے دو دو پیسیز بنا لینے ہیں گیڈز فیورٹ ریسپی ہے بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دیا جا سکتا ہے اور شام کی چائے کے ساتھ بھی ان کو لیا جا سکتا ہے اور ناشتے میں اگر چائے کے ساتھ لینے ہیں تو پھر بھی بہت ہی کمال کی ریسپی ہے ایزی اور ہیلڈی ریسپی ہے اور داس منٹ میں تیار ہونے والے سینڈوچ ہیں اپنے اردگرد کے لوگوں کا رشتہ داروں کا ہمسائیوں کا بھی خیار لکھنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اوکے ٹیک اے سی یو گے نیکس ویڈیو اللہ حافظ تینکس فار وچنگ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہی ہے تاکہ اس طرح کیزی کیک اور ہیلڈی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں